اسلام علیکم میرے دوستوں اور بزرگوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم ایو بی آئی کارڈ کے مطلق بتائیں گے کہ ایک ایو بی آئی کارڈ اس سے کتنے فائدے یہ آپ ایو بی آئی کے کارڈ سے اٹھا سکتے ہیں اور کیسے کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ایو بی آئی کی کارڈ کی پہلے کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ ختم ہو چکی ہوئی ہیں دو ہزار تئیس میں اور کچھ نئی چیزیں نئی قانون ترامیم ہو چکے ہیں ایڈ ہو چکی ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ایو بی آئی کی پینشن ایو بی آئی کی پینشن اس انشورڈ پرسنٹ کو مل سکتی ہے جس نے پندرہ سال یا اس سے زائد نوکری کی ہو اور ایو بی آئی کے اندر اتنے ہی عرصے کا اپنا کنٹریبیوشن جمع کرایا ہو کم سے کم پندرہ سال کا اس کی ڈیٹیل کے لیے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ایو بی آئی کی ویب سائٹ پر جا کے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ریجسٹرڈ ہیں اور آپ کی کتنی کنٹریبیوشن جمع ہوتی رہی ہے وہ تمام کنٹریبیوشن ہسٹری بھی آپ کو ایو بی آئی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی ہم نے اس میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ہماری ویڈیوز میں چیک کریں گے تو آپ کو مل جائے گی پس امانگان پینشن اور اس کی پانچ سال کی کنٹریبیوشن ایو بی آئی کو جمع ہو چکی ہے تو اس کی بیوہ پینشن لے سکتی ہے اور اگر اس کی سرویس کے بعد ڈیٹ ہوئی ہے اور تب بھی اس کی پانچ سال کی کنٹریبیوشن جمع ہو چکی ہوئی ہے تو بیوہ تب بھی پینشن لینے کی حق دار ہے اور یہ پینشن کے فارمز کیسے فل کرنے ہیں یہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ صرف یہ سرچ کریں گے ہاؤ ٹو فل ویڈو پینشن فارمز آف ایو بی آئی آپ کو ہماری ویڈیو سامنے سکرین پر شو ہو جائے گی اور آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے معذرت اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دورانے سرویس اگر اس کی تین سال کی کنٹریبیوشن جمع ہے تو اس کی پینشن ہو جائے گی معذوری پینشن معذوری پینشن کا طریقے کار یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دورانے سرویس کسی حادثاتی طور پر معذور ہو جاتا ہے کہ وہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ ایو بی آئی آفیس آئے گا اپنا ایک میڈیکل کروا کے کسی بھی سرکاری ہاؤسپیٹل سے وہ ایک اپنا میڈیکل بورڈ کروائے گا جو میڈیکل بورڈ اپنی ریپورٹ پیش کرے گا اس میں معذوری کی شرعہ ستر فیصد ہوگی تو ایو بی آئی اس کا کیس آگے پروسیس کرے گا جب آپ ایو بی آئی کے پاس آئیں گے تو ایو بی آئی خود سے اپنے کسی پرائیویٹ ہاؤسپیٹل سے آپ کا وہ میڈیکل بورڈ دوبارہ کروائے گا جس کے اخراجات ایو بی آئی خود برداشت کرے گا آپ سے اس کے ایک روپیہ چارجز نہیں لے گا تو آپ کی اگر اس میڈیکل بورڈ میں بھی شرعہ ستر فیصد یا اس سے اوپر کی آتی ہے تو ایو بی آئی آپ کی پینشن کو پروسیس کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی پینشن بھی وہ ہی پینشن لگے گی جو منیمم پینشن ہے یا اگر آپ کی سرویس زیادہ ہے تو اگر آپ کی زیادہ پینشن بنتی ہوئی تو آپ کو وہی ملے گی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مازوری میں کوئی آف پینشن یا سیونٹی فائی پرسنٹ پینشن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو مکمل پینشن دی جاتی ہے اور ایو بی آئی کے جو مازوری پینشن بک ایشیو ہو جاتی ہے وہ ہر چھے مہینے کے بعد ریویلیڈ ڈیٹ ہوتی ہے اگر بلفرز کسی کو ایسا ایشیو ہے مازوری ہے جو کہ وقتی تھی سال دو سال رہی جیسے ہرٹ کے پرابلم ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے نوکری پہ چلا گیا کام کرنا شروع ہو گیا تو وہ مازوری پینشن رک جاتی ہے اور جب اگر وہ ایسا نہیں ٹھیک ہو پا رہا یا اس کی مازوری ایسی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو پائے تو وہ مازوری پینشن نہیں رکتی وہ ساٹھ سال کی عمر تک ہر چھے مہینے بعد رینیو کروانی پڑتی ہے ہر چھے مہینے کے بعد میڈیکل کروانا پڑتا ہے جیسے ہی بندہ ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی پرمننٹ پینشن لگ جاتی ہے اور مازوری پینشن کے لیے بھی یہ یہ ہے کہ کم سے کم اس نے کسی بھی ادارے کے اندر تین سال کی سرویس کر رہی ہو اور سرویس کے دوران ہی اس کی مازوری واقع ہوئی ہو تو وہ پینشن کا حق دار ہوتا ہے پینشن کا اہل ہو جاتا ہے تو یہ ہوگی مازوری پینشن کے بارے میں اس کے اندر ایک اور آتی ہے ضعیف العمری گرانٹ مطلب ایک بڑھاپا گرانٹ ہے یہ یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی ایو بی آئی کی پینشن نہ بن گئی اور مثال کے طور پر ایک بندہ ایو بی آئی میں ریجسٹرڈ ہوا اور اس کی دس سال کی کنٹریبیوشن جمع ہوئی ہے تو پینشن کے لیے پندرہ سال کی کنٹریبیوشن ہونا شرط ہے تو وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا تو دس سال کی بنیاد پر اس کی جو پیمنٹ بنتی ہے کنٹریبیوشن اس نے جمع کرائی ہے وہ اس کو دس سال کی بیس پہ واپس ہو جائے گی اور یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جو پیمنٹ آپ سے ایو بی آئی کاٹ رہا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ پیمنٹ گرانٹ کی صورت میں آپ کو واپس کر دیا دیا تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جو ایو بی آئی ہے وہ آپ کی ہی پیمنٹ صرف آپ کو ریٹرن کرے ایو بی آئی اپنے پراپر لا کے مطابق جو اس ٹیم آپ کی کنٹریبیوشن جس ویجز ریٹ پہ جمع ہوئی ہے اسی ویجز ریٹ کے حساب سے آپ کی گرانٹ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے تو یہ ون ٹائم ہوتی ہے گرانٹ اس کے علاوہ ایو بی آئی سے بہت سے فائدے ہیں جو ایو بی آئی کا ادارہ خود تو نہیں دیتا لیکن حکومت پاکستان نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں جس میں جا کے آپ ان چیزوں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ تعلیمی وزائف جہیز گرانٹ علاج مالجہ یہ وہ فائدے ہیں جو کہ آپ کو ورکرز ویل فیر فنڈ یا ورکرز ویل فیر بورڈ کے اندر آپ اگر اس کو اپلائے کریں تو یہ آپ کو مل جاتے ہیں تعلیمی وزائف بھی جہیز گرانٹ بھی ڈیت گرانٹ بھی علاج مالجہ کی سہولت آپ کو سرکاری کچھ ہاسپٹلز ہیں جہاں سے آپ کو مل جاتی ہے ان ساروں میں آپ کو اپلائے کرنے کے لیے میں نے ایک الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ جس چیز کو بھی اس میں ہماری ویڈیوز میں ایو بی آئی پینشن نیوز میں جا کے سرچ کریں گے اس کے مطلق ویڈیو آجے گی تو یہ چیزیں ہیں کچھ اپ ڈیٹڈ میں نے اس کے بارے میں بتا دیا جس کے جو قانون ہے جو تھوڑا بہت چینج ہوا ہے کیونکہ پہلے قانون کچھ ایسا تھا کہ اگر آپ چالیس سال کی عمر کے بعد ایو بی آئی سے ریجسٹرڈ ہوئی ہیں اور ساٹھ سال ہونے تک آپ نے سات سال کی بھی سروس کیا تو آپ کو پینشن مل جاتی تھی اور اگر آپ پنتالیس سال کی ایج کے بعد ایو بی آئی میں ریجسٹرڈ ہوئی ہیں تو پانچ سال کی سروس کرنے کے بعد آپ کو پینشن مل جاتی تھی جو کہ ابھی قانون ایو بی آئی ختم کر چکا ہے اور اس کی لٹیگیشن کا میٹر سپریم کورٹ اور پاکستان میں چل رہا ہے ہائی کورٹ سے پینشنرز کے حق میں خیصلہ آیا تھا لیکن ایو بی آئی نے ریو کے لیے پٹیشن کر دی سپریم کورٹ اور پاکستان میں تو ابھی وہاں پر کیس پینڈنگ ہے وہاں سے جو ہی جو جواب آئے گا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے شکریہ